لاسٹ پارڈ میں ہم نے نیٹا کو ویجولائز کیا تھا اور اس کی انیلیسیس کی تھی اس پارڈ میں ہم لینگویج جنرائیٹ کریں گے ہم ریویو کولم کو یوز کریں گے اور اس سے پھر ہم لینگویج کو جنرائیٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے مارکووے فائے کو دوبارہ امپورٹ کر لیتا ہوں مارکووے فائے اور سٹرنگ ہوگی ابھی میں ایک فنکشن بناؤں گا جو ہم کولم کو یوز کریں گے کولم کے ساتھ تاکہ جو پنکشویشنز یوز ہوئی ہیں جیسے کاما فل سٹوپ وغیرہ تو ہم ان کو ریموو کر لیں تو اس کے لیے دیف نو پنک تو یہاں پر میرے بس ہر ایک رو ون بائی ون اس فنکشن میں پاس ہوتی جائے گی ہم پاس کریں گے تو اس کے بعد نو پنک سپرنگ میں ایک وریابل بنا رہا ہوں جس میں میں ریزلٹ جو پنکشویشن ریموو کر کے ریزلٹ کو سیف کروں گا تو آر ای جو کہ یہ ریگلور ایکسپریشن ہے اور ڈوٹ سب جو یہ ڈوٹ سب میتھڈ ہے ہم پیٹرن کو لکھیں گے اور پیٹرن کے مطابق جو کچھ یہ پیٹرن کے مطابق میچ کرے گا اس کے بعد پھر ہم کومہ لگا کر ساتھ میں دوسرا ہم لکھیں گے کہ جو کچھ میچ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کیا ریپلیس ہم کیا کر سکتے ہیں تو ریپلیس کرنے کے لیے ہم کوئی سٹرنگ وغیرہ ساتھ دکھیں گے تو میں پیٹرن لکھتا ہوں کہ اس کا مطلب نوٹ ہے کہ کوئی بھی آپ کو الفابیٹ ملے آپ نے اگنور کرنا ہے اور الفابیٹ یا نمبر تو الفابیٹ چاہے سمال ہو یا کیپٹل ہو آپ نے اگنور کرنا ہے اور سپیس کو آپ نے اگنور کرنا ہے in other words یہاں پر کوئی سپیس الفابیٹ چاہے سمال ہو یا کیپٹل اور نمبر کو یہ اگنور کرے گا اس کے علاوہ فل سٹوپ کومہ وغیرہ کو یہ ہائلائٹ کر لے گا اور یہاں پر میں ریپلیس جس سے میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ لکھوں گا for example اگر میں یہاں سپیس دیتا تو یہاں پر جو میں پیٹرن لکھ رہا ہوں اس کے مطابق جو کچھ یہ فریز یہ ورڈ کو میچ کرے گا اس کی جگہ وہ ڈاٹ سب میتھر جو ہے سپیس پوٹ کر دے گا لیکن میں امٹی سٹرنگ چاہتا ہوں کہ کومہ وغیرہ جب remove ہو جائے تو وہاں کچھ بھی نہ پڑاؤ مطلب سپیس بھی نہ تو یہاں پر میں سٹرنگ پروائیڈ کر دوں گا جس پہ یہ آپریشن ٹوٹل ہوگا اور اس کے جو ٹوٹل ریزلٹ ہے وہ اس نو پنک سٹرنگ وریابل میں سیف ہو جائے گا اب میں اس کے ریٹرن کرتا ہوں ریٹرن اب ہم اس پیٹرن کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں تو میں اس کو copy کر دوں اور میں یہاں پر paste کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ words کو ignore کر رہا ہے کومہ اور اور full stop کو یہ highlight کر رہا ہے تو جو بھی punctuations ہوں گی ان کو یہ highlight کر لے گا for example یہاں پر میں نے یہ number بھی لکھا ہو ہے لیکن number کو یہ ignore کر رہا ہے تو یہ پیٹرن جو ہے یہ punctuations کو highlight کرے گا match کرے گا اور ہم نے جو replacement کے لیے ساتھ string provide کی ہے وہ اس سے replace کر دے گا تو میں نے یہاں پر کوئی string provide نہیں کی میں نے empty رکھا ہو ہے تو یہ empty کر دے گا وہاں پر اور result جو ہے وہ no punk string میں save ہو جائے گا اور اس کو ہم return کر رہے ہیں تو اب ہم def review is equal to df.apply میں .apply method use کروں گا تاکہ جو review column ہے اس کے اندر ہر ایک row بھی جو no punk function میں نے بنایا ہے وہ apply ہو جائے تو lambda low punk اور row review x is equal to 1 تو اب ہم دیکھتے ہیں review کو .head تو میرے پاس اب دیکھ سکتے ہیں i have میں جو punctuation mark quotation single quotation mark جو use ہوا remove ہو چکا تو اس طرح ہمارے پاس punctuation remove ہو چکی ہیں اب next ہم کرتے ہیں text model text model underscore is equal to mark over 5 dot dot new new line text df.review state size is equal to 2 تو اس کو سمجھنے کیا ہم ایک website دیکھ لیتے ہیں data science plus dot com یا پھر mark over 5 لکھیں گے تو mark over 5 install ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہاں پر import کی ہے mark over 5 کو اور csv file کو یہاں پر read ہو ہے اور جو csv file میں data data ہے data دوسرا headline text جس میں ہمارے پاس strings موجود ہیں headlines اور اس کے بعد پھر text model کو build کیا ہے using new line text اور یہاں پر data framework headline text state size جب text model build ہو گیا تو اس کے بعد پھر loop use ہوا ہے اور یہاں پر 10 randomly generated sentences بنائے گا اگر یہاں پر میں کوئی اور number لکھوں تو وہ اتنے ہی sentences بنائے گا تو میرے پاس means کے ویب سائٹ پہ 10 randomly sentences ہم 10 کی جگہ کوئی اور ویلیو رکھیں گے اور اتنے ہی sentences بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک ویلیو رکھیں گے ون ویلیو ون اور چیک کریں گے کہ ہم ہر پاس ایک sentence جو ہے وہ کیسے ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ہم بار بار رن کریں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں گے randomly ہم ہر پاس کیا sentence generate ہو رہا ہے تو overall جو ہے اس کی working یہ تھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں data science plus dot com پر تو اب ہم چیک کرتے ہیں text model generate کرتے ہیں text model generate ہو گیا اب میں for i in range میں یہاں بار اگر سب سے پہلے one لیکھتا ہوں تاکہ میرے بعد صرف ایک sentence generate ہو اور text model dot make جو sentence ہم نے generate کرنا ہوگا تو اس کے لئے make sentence use کریں گے make sentence method میرے بعد ابھی پہلا sentence جو ہے وہ ہے i love the clean natural ingredients myself i also don't like to add to my routine and each time i have sensitive skin to smooth and effective make-up make-up remover been using it i got to i got a sample and it and it's perfect یہاں پر کوئی full stop وغیرہ use نہیں ہوا جو کہ ریڈنگ میں complexity بنا رہا ہے لیکن اس کو میں جب دوبارہ اس کو run کروں گا تو اب میرے پاس different sentence آیا اور اس کو جب میں again run کروں تو again میرے پاس different ہے تو اب میں یہاں پر جب 3 لکھوں گا تو میرے پاس 3 sentences generate ہوں گے تو یہ میرے پاس total 3 sentences generate ہو چکے ہیں ہیں تو overall اس پہ اگر میں 10 کروں اور میں تو اب بہتر ہے تو میرے پاس 10 sentences generate ہو چکے ہیں next part میں ہم word cloud کو بنائیں گے اور classification model دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی